بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام آمیر شہزاد ہے اور یہ جو آج کا ویڈیو ہے اس میں میں ایک ویڈیو کا انصر دے رہا ہوں جو مجھے میرا یہ ایک ویڈیو ہے کریئٹ کسٹم ٹیبل فرام دکوکو پوائنٹ سیول 3D اس کے اوپر رسی ہوا ہے کہ یہ جو ٹیبل ہم اپنی مرضی سے بناتے ہیں تو اس میں ہاووی کن ایڈجس دا ہائٹ آف رو آف دا ٹیبل یعنی جو ہمارا ٹیبل دیا گیا ہے اس میں جو روز ہیں ان کی ہائٹ کیسے ایڈجس کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں اسی کا جواب دینے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس ریکویسٹ ہے کہ جیل لوگوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل جو کہ آمیر شہزاد یا آمیر.شہزاد یا آمیر شہزاد ٹو ون سکس کے نام سے ہے اس کو سبسکرائب کر لیں تو یہاں پر میں نے ایک ٹیبل کریئٹ کیا ہے جو بائی ڈیفالٹ سیول ٹی دی میں پروائیڈ کرتی ہے تو اب اگر مجھے اپنے کسٹم ٹیبل کو ایڈجس کرنا ہے تو میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا جسے کریئٹ کیسے کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو سیٹنگ میں جانا پڑے گا سیٹنگ میں یہاں پہ پوائنٹس ہے پوائنٹ کے نیچے یہاں پہ ٹیبل سٹائل اور یہاں پہ دو قسم کے ٹیبل ہمیں گیون ہے تو میں اس سیکنڈ والے کی کوپی کا لیتا ہوں اس کو فیلال میں ہی نیم نہیں کرتا ایسے اس کو جو جو بائی ڈیفالٹ آرہا ہے یہ ہی رہنے دیتا ہوں صرف یہاں پہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو ہماری رو ہے جو آپ کو نظر آرہی ہے یہاں پر یہ رو کی ہائٹ کیسے چیز کرتی ہے تو یہ ڈیٹا پروپیٹیز میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے اوپر ہے یہ ٹائٹل سٹائل تو ٹائٹل سٹائل کیا ہے یہ جو ہمارا اپرا پر نظر ہے پوائنٹ ٹائبل ٹھیک ہے جی نیچے ہے ہیڈ سٹائل ہیڈ سٹائل کیا ہے یہ جو ہماری ہیڈنگ ہے نا پوائنٹ نمبر نارتھ ایسٹ اور ڈیسکریپشن اور نیچے ہے ڈیٹا سٹائل تو یہ اسی حساب سے ہائٹ دی گیا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو پندرہ اشاریہ پندرہ آپ کو مل رہی ہے اس کی پوائنٹ ٹائبل کی یہ سب سے زیادہ ہے اس کے بعد ہیڈنگ اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ایکیولاری آ رہی ہیں اگر میں یہاں پر کیا کرتا ہوں فرض کرو میں اس کو کر لیتا ہوں پوائنٹ پندرہ یعنی ٹائٹل کے برابر ہیڈنگ کر دیتا ہوں اور ڈیٹا سٹائل کو میں کر لیتا ہوں پوائنٹ ٹو فائل ٹھیک ہے یہ یعنی جو سب سے چھوٹا تھا اس کو سب سے بڑا کر دیا ہے اور باقی کو میں نے اس حساب سے کر دیا ہے تو یہ ویلیوز براہ چینج کرنے کے بعد آپ سمپلی اوکے کرتے ہیں تو یہ ایک آپ کا نیا کسٹم ٹیبل کریئٹ ہو گیا ہے تو اب میں انوڈیشن میں جا کر ایڈ ٹو پوائنٹ ٹیبل کرتا ہوں اور سٹائل اپنا چوز کر لیتا ہوں جو ابھی میں نے کریئٹ کی ہے ٹھیک ہے جی اور پوائنٹ گروپ جو ہے میں نے بریک لین ہی پر اڈراک کیا ہوا ہے وہی سیم میں یوز کر لیتا ہوں اوکے کیا دوبارہ سے میں سیم سیٹنگ پر اوکے کرتا ہوں اور یہاں پر اس کے برابرلی میں اس کو پک کر دیتا ہوں اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پوائنٹ ٹیبل سٹائل ہے یہ اور یہ سیم ہے میں نے کسی قسم کی چینج نہیں کی تھی جبکہ پوائنٹ جو ہمارا اس کے نیچے ہیڈنگ آ رہی ہے تو اس کا جو ہائٹ آف رو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ میں نے وہاں پر چینج کر دی تھی باقی جو میرا ڈیٹا ہے اس سے بھی زیادہ میں نے کر دی ہے یعنی یہ شریعہ پندرہ ہیں یہ بیس اور یہ پچیس ہیں تو اس طریقے سے میری جو رو ہے اس کی ہائٹ جو ہے وہ اڈجسٹ ہو گئی ہے تو یہ ایک کوئیسٹن تھا جس کا میں نے آنسر دیا ہے کہ ہم لوگ کیسے اپنے ٹیبل کی روز کو ہائٹ چینج کرتے ہیں جو مجھے یہاں پر ویڈیو میں پوچھا گئے امید ہے کہ میں نے اس کانسر دے دیا ہے پھر بھی اگر آپ کو کوئیسٹن ہو میرے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ یا میرے کسی اور ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ لیچے مجھے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنی جلدی وہ آپ کو ربائی کر سکوں تو آج کا ویڈیو اتنا ہی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ